اولایہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عیمن اس سے پہلے سات ہزار قرآن قتم ہو گئے میرے دوستو کان حضرتیں علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرتیں حسین میرے دوستو باپ علی جیسا ہوگا تو پھر بیٹا بھی حسین جیسی قربانی دے گا میرے دوستو ایک مطبع حضرت حسین بیٹھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے کوئی بھائی آیا بھائی نے آکر کیا تھا بہت دور سے آیا ہوں اے نبی کا نباس تھا بہت دور سے آیا ہوں کہا اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہے ہمارے یہاں بارش بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آکھوں میں تعصف کا تکرہ آیا کتنا پیارا تکرہ ہوگا فرمایا اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تیرے علاقے میں بارش برسا بے گا اللہ سے کوئی تعویز دی حضرت حسین نے تعویز دی کہا اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تیرے علاقے میں پانی برسا چل ہوگئے ایک دوسرا آدمی آیا آکر کہنے لگا اے نبی کا نواسہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے برکت نہیں حضرت حسین نے کہا اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ تجھ کو مالدر بنا دے اللہ تجھ کو مالدر بنا دے کتنے آدمی ہو گئے تیسرا ایک آرہ شادی ہو گئے بہت سال ہو گئے بچے نہیں ہوتے شادی ہو گئے بہت سال ہو گئے بچے حضرت حسین مرکی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تجھے اولاد نصید کرتی اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تجھ کو کتنے آدمی ہو گئے دین چوتھا آدمی آیا مدینے سے کہتا ہے میرے مدینے میں باغ ہے شیت ہے اس میں کچھ پکتا ہی نہیں صحیح پوچھو تو پکتا ہی اور صحیح پوچھو تو پانی ملتا بھی حضرت حسین مرکی اللہ تعالیٰ اللہ تیرے باپ کو بھی سہراب کر دے گا تیرے شیط کو بھی سہراب کر دے گا بغیر بات ہوگے نا چار آدمی آئے پہلا والا کیا پروبلم نے کر آیا کہ میرے یہاں پہ کہت ہے پانی بارش نہیں تو کیا کہا مافی مانگ لے جسرے والے نے کہا پیسے نہیں مافی مانگ لے جسرے والے نے کہا شادی ہو گئی بچے نہیں مافی مانگ لے چوتھے والے نے کہا میرے شیط میں اناسی نہیں پکتا کہا وہاں حضرت حسین کے شاگر حضرت حسین کے سٹوڈن جن کا نام حضرت ربی بن سبی کیا نام حضرت ربی بن سبی وہ بیٹھے تھے وہ سوچ میں پڑ گئے چاروں نے الگ الگ باتیں کی لیکن انہوں نے تو سب کو اسی تیجلت دے دی تو ربی بن سبی کہتے میں سوچ میں پڑ گیا چار آدمی آئے اور چاروں آدمی پڑے کی مافی مانگ لے مانگ لے پیسہ آئے گا بس سے پیدا ہوں گے مافی مانگ لے تیرا چھت میں انا جائے گا چار آدمی ہیں چاروں کو یہ کہا لیکن وہ سٹوڈنٹ تھے کہتے میں نے کچھ کہا وہ کہتے کہ برابر اس واقعے کو دیڑ سال گودر گیا کتنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیٹھتا اور وہ ان کے سٹوڈنٹ تھے حضرت ربی کہتے میں اسی طرح بیٹھا تھا اور اللہ کو مجھے دکھلانا تھا سب سے پہلا والا آدمی آیا اور کہا حسین کتنا پیارا علاج بتایا ہم نے مافی مانگی خدا نے پانی برسا دیا وہ لبو کہتے ہیں وہ گئے دوسرا آیا اس نے کہا حسین کتنا اچھا علاج بتایا ہم مافی مانگ دے جاتے ہیں اور اللہ پیسہ دیتا جاتا ہے تیسرا آیا کہا کہ میں نے مافی مانگنا شروع کہ اللہ نے میرے گھر میں نرکہ پیدا کر دیا چوتھا آیا کہ میں نے مافی مانگی تو میرے کھیت میں آناج اور میرے کھیت میں گھلہ اور میرے کھیت اور باغ میں سب سہراب ہونے لگا کہتے سکتے ہیں تو ربی کہتے کہ مجھے تو دیر سال پہلے سے تینشن تھا کیا تینشن تھا کہ چار آدمی الگ الگ آئے تھے اور سب کو کیا کہتا تو حضرت ربی کہتے کہ میں آگے بڑھا اور جب چاروں چلے گئے میں نے کہا کہ حسین میرے حسین اے میرے حسین حضرت حسین یہ بتاؤ کہ چار آدمی الگ الگ بات لے کر رہا ہے آپ نے سب کو کہا اور چاروں کا علاج بھی ہو گیا دیر سال کے بعد چاروں کا تو کیا آپ کو یہ علاج کہا سے ملا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بیٹے وہ تو سٹوڈن تھے نا ربی کہاں اے میرے بیٹے ربی قرآن اٹھا قرآن نے علاج بتایا اور قرآن جب علاج بتائے گا تو وہ ہی شکاہ بھی دیں گا بتا کہ قرآن نے کہا کہاں قرآن نے کہا پارا نمبر انتیس پارا نمبر انتیس قرآن نے کہاں چار پیسم کی شکایت ہو یہی کامی کرو جس پر پرامی نہیں ملتا اللہ سے معافی مل پیسہ نہیں ملتا اللہ سے معافی مان بچہ نہیں ہوتا معافی مان تنے کھیس میں اناد نہیں پرتا معافی مان پارا نمبر انتیس بھائی پارا نمبر نایت پڑھ کر بتاؤ حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ نے نایت پڑھ کر بتائے کیا فرمایا استغفیرو ربکم انہی ناہو سانا غفارا اللہ سے معافی مان وہ معافی کو قبول کرنے والا اور چار پیسم کی بیماریوں کا الاج کرنے والا ہے نا پہلی بیماری معافی مان اللہ پانی دے گا نمبر دو کیا ویمددکنم باموال ما في معلی اللہ فیف دے گا ہوگا 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 وبنی ما في معلی اللہ فیفر لے اولاد فیفر دے گا ہوگا نسیح ویجعل لکم جنن ناہ ویجعل لکم انہارا اللہ من درنایا ما في معلی اللہ تیرے کھیتوں میں آناج اور غلہ پیدا کرنا تیرے پاکوں میں پھل اور پھول پیدا کرنا یہ آسمان پر میرا کام ہے زمین پر میرا کام ما في ماننا آسمان پر میرا کام برکتوں پر برکتیں دینا تو میرے دوستو حضرت حسین نے قرآن پر دیکھا کی نہیں دیکھا آج کوئی دیکھ سکتا کہ سب بیماریوں کا علاج کیا ہے ما في ماننا